موسیقی 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 کی بھی تپتیش کی جاتی ہے اسی طرح درچن فلم ایکٹر بھی اس تپتیش کے گھرے میں آ چکا ہے واضح رہے درچن لکشمہ بڑھکر کے چناؤ ریلی میں بیلگام شہر آیا ہوا تھا جب موترمہ لکشمہ بڑھکر کو پوچھا گیا کہ آپ کے فرزند کے گلے میں شہر کے ناخون کہاں سے آئے تو جواب میں کہا کہ بچپن میں گلے میں باندیا تھا اور وہ پلاسٹک کے ہیں کیا وزیر کے بیٹے کے گلے میں پلاسٹک کے ہو سکتے ہیں کہنے پر اب کہاں اصلی حاصل ہوتے ہیں کہتے ہوئے ٹال دیا خیر اور بھی دیگر نامچین لوگوں کے گھروں کی تلاشی لی جاری ہے اسا بھی کہا گیا اس طرح کے مطابق سیاسی لیڈروں کے اکثر گھروں میں اس طرح جنگلی جانوروں کے خال وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہے کچھ نے تو کچھ نے تو اس سے سامنے والے پر روب ڈالنے اور ایک طرح کا کالا جادو کے لیے بھی استعمال کرنے کے بعد گئی جاتی ہے خیر مقصود لوگوں کی تپتیش ہو رہی ہیں اور فورسٹ موقعان ہیں اور بھی سیلیبرٹیز کے گھروں پر جنگلی جانوروں کے ناکھون جل دم کی پوچھ کے بال باقے پنجے لومڑی کے داگ ہاتھی کی پوچھ کے بال کی تلاش میں نگر پڑے ہیں لکشمن سعودی کے پرزند کا بھی ذکر ضروری ہو جاتا ہے اب جب بات سیاسی لیڈروں کی ہو رہی ہے تو شک کی سوئی بھی تو غومنا لازم ہو جاتا ہے اس میں سچ اور جھوٹ کے پردے تو وقت آنے پر ہی اٹھیں گے لیکن قیاس آرائیوں کو کون روک سکتا ہے لیکن جب آگ لگتی ہے تو دھواں تو ضرور اٹھے گئی خیر دوسری طرح بڑے سیلیبرٹیز یا سیاسی حضرتیوں میں اندشردہ جسے اندھی تقلید کہتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہونے کی بات کہی جاتی ہے اس لیے سیاست میں اندھ وقت زیادہ ملتے ہیں ویسے یہ لفظ بھاج پاولوں کے لیے استعمال کیا جاتا لیکن اندھ وقتوں کی تائداد سماج کے سبھی شعبہ میں دیکھنے کو ملتی ہے جس طرح سماج کے غلی محلوں میں یعنی کی نیچلی سطح پر ایک دوسرے کو لے کر بغز کینا کپٹ رکھا جاتا ہے اسی طرح بڑے لوگوں میں بھی یہ تمام امراض پائے جاتے ہیں اور اسی کے لیے ان تمام چیزوں کا استعمال کالا جادو کے طور پر کیا جاتا ہے جنگلی جانوروں کی جلد ناکھون دانت خاص کر شیر باغ ہرن کا شکار یا ان کی جلد کو دیواروں پر لگانا یا پھر ان پر بیٹ کر یا ان پر پاہ رکھ کر بڑا پن کا اظہار غیر قانونی بتا جاتا ہے پر سیلیبرٹیز یا سیاسی قائدوں میں جنگلی جانوروں کے جسم کے عزاؤں کا کریز بھی بہت دیکھنے کو ملتا ہے برنال حبارکر کو فلال کانگریس کی یوانیتہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ لکشمی حبارکر تو وزیر ہے ان کے فرزند کے طور پر ان کی پہچاس زیادہ ہے کیا واقعی ہے کاروائی کسی سے سیاسی بدلے میں تو نہیں ہے اس طرح کی بھی چرچہ جاری ہے لکشمی حبارکر نائے وزیر آلہ ڈیکے شکمار کے قریبی بتائی جاتی ہے اب بیلغام زلہ میں بھی حبارکر کا سیاسی قد بڑھتا جارہا ہے اب ان کے بھائی بھی عمل سے بن چکے ہیں لکشمن سعودی حبارکر ڈیکے شی اور چناؤں میں درشن بھی حبارکر کے ریلی کا حصہ تھے خیر ویسے تو اور بھی لوگوں پر کاروائی ہوئی ہے اور تب تیش بھی جاری ہے لیکن اس طرح ایک اندیشہ بھی زائد کیا جارہا ہے کہ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی سیاسی انتقام ہے یا پھر جنہوں نے بھی باگ شیر کے ناخون دانت جلد رکھی ہے ان سبھی پر کاروائی ایک کاروائی کا ہی حصہ ہے جو بھی ہو لیکن شیر کے ناخونوں نے بلغام کے سیاست پر پنجہ ضرور مارا ہے اسی چرچہ جاری ہے آج ایک اور اہم خبر یہ رہی کہ کارپوریشن کا تناظر اب گورنر کے دروازے تک پہنچ چکا ہے ویسے وزیر ستی جارکل نے کہا تھا کہ اگر کارپوریشن افسران جو بھی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں ان کے خلاف فریاد کی گئی تو کارپوریشن کو ہی برخواست کیا جائے گا لہٰذا اگر برخواستگی کی کاروائی کوئی تو ترقیتی کاموں کو انجام دینا مشکل ہو جائے گا اور برخواستگی کا ڈر ستی جارکے انہیں دکھا رہے ہیں ایسا میر شعبہ سومنچے نے ایک خط کے ذریعے گورنر کے پاس اپنی فریاد رکھی تھی اب اس معاملے میں گورنر کا دخل ہے بھی یعنی اس پر بھی الگ سے بہت ہو سکتے لیکن آج گورنر تھاورچند گہلوت کے پاس معاملے کو رکھا گیا مطلب بات اور بھی آگے بڑھ چکی ہے اب گورنر تھاورچند گہلوت کیا فیصلہ لیتے ہیں بیلگام کارپوریشن کو لے کر کیا خط ریاستی حکومت کو لکھتے ہیں سیاسی ماہرین کے مطابق گورنر کو خط ضرور لکھ سکتے لیکن کارپوریشن مقامی سوراس سوستار ریاستی حکومت کے مات یہ ہتھی آتی ہے کیا بیلگام میں بھی بھاہ سین کوشاری پیٹرن شروع ہوگا کیا اسی بھی چرچہ جائے خواب رکھا سلسلہ یوں ہی چلتھا رہے گا دیکھتے رہے اتحادلو شکریہ آنا موسیقی 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 موسیقی